ہیلو مائی ڈیاری سٹوڈینٹ ویلکم ٹو مائی ٹو چینل سب سے پہلے میں سب ہی سٹوڈینٹ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو نیوز پڑھ رہے ہیں زی نیوز کی ہے ٹھیک ہے نا میری خود کی بنائی بھی نہیں ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ جو بارمی کلاس ہے بارمی کلاس کو اوپن بک اقزام ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا آن لائن ہوں گے یا آف لائن ہوں گے اب اس پر کوئی بھی فائنل ڈیسزن نہیں آئے بچوں یہاں پر آپ لوگ دیکھی گا دھیان سے یہاں پر آپ کے پاس انتیم فیصلہ کب آئے گا ایم پی بورٹ ٹین ٹویل اقزام پرکشہ کو لے کر اس دن ہو سکتا انتیم فیصلہ اسی بیچ سوتروں سے ملی خبر کے مطابق اس پر انتیم فیصلہ پانچ مائی تک لیا جا سکتا ہے کیونکہ بورٹ دوارہ دس وی اور بارمی کے پرکشہوں کو لے کر فیصلہ سرکھ لیا گیا ہے تو سٹوڈینٹ ابھی کچھ بھی ڈیکلئیر نہیں ہوا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آگے پوری نیوز آپ پڑھ کے جائے گا اس کے بعد ہی آپ کمنٹ کریے گا یہاں پر آپ کے پاس دیکھئے گا یہاں پر لکھا ہے مدبردش بورٹ دوارہ دس وی بارمی کی پرکشہوں کو ایک مہینے کے لیے ٹال دیا گیا ہے بارمی کی پرکشہیں جون سے آن لائن موڈ کرانے پر وچار کی جائے گا دیکھیں ابھی یہاں پر ان کا ڈسکس چل رہا ہے وچار چل رہا ہے کیا آف لائن لینا ہے یا آن لائن لینا ہے تو جبکہ دس وی کے چھاتروں کو سی بی ای سی کے طرح پر آنٹرک مولیانکن کے آدھار پر پاس کرنے پر چرچہ ہوئی ہے حالانکہ اس پر ابھی انتنگ فیصلہ نہیں ہوا ہے تو دیکھیں جو بورٹ کے ادھکاری ہوتے ہیں تو یہ جو میڈیا والے ہوتے ہیں ان سے بات چیت کی دوران پتہ لگتا ہے کی کیا ہونا ہے تو یہاں پر دیکھیں جس مدد پر بات ہوئی ہے وہی وہ لوگ بتاتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر لکھا ہے اسی بھی سوتروں سے ملی خبر کے مطابق اس پر انتنگ فیصلہ پانچ مہی تک لیا جا سکتا ہے کیونکہ بورٹ دوارہ دس وی اور باروی کی پرکشاہوں کو لے کر فیصلہ سرکشت رکھ لیا گیا ہے اسے میں دس وی اور باروی کی چھاتروں کو صلاحے کی بورٹ کی آفیسیل ویف سائٹ پر سمائے سمائے پر چیک کرتے رہیں تاکہ کوئی مہترپور سوچ نہ چھوٹ پائے تو دیکھیں آپ کو آفیسیل ویف سائٹ پر آپ کو چیک کرتے رہنا ہے تو یہاں پر جو بھی اگزام سے ریلیٹیٹ صحیح چیز ہوتی ہے وہ ایم پی بورٹ کی آفیسیل ویف سائٹ پر آتی ہے دوسری بار سب سے پہلے ادھی آپ کو دیکھنا ہے تو مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں پر وہ سب سے پہلے آ جاتا ہے لیٹر اوکے تھینکیو سو مچ